تو ابھی ابھی اپنے پاس آیا ہے ایک امیزون سے پارسل جو اوڈر کیا تھا اور یہ راہو پارسل ہے کیا اس کے اندر آپ لوگ کو ابھی پتا چل جائے گا تھوڑی زیر میں اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں بھی جو پارسل ہے اس کے اندر دکھائی دیکھتا ہوں کیا ہے سمجھ آ گیا ہوگا ایئر فلٹر جو کی اس کے لئے سپلینڈر کے لئے اوڈر کیا ہے ایچ پی ایئر فلٹر ہے تو یہ بھی سپلینڈر کے اندر لگائیں گے کونکل ایئر فلٹر ہے یہ بیسیکل ہے کونکل سیپ میں اس لئے اس کو کونکل ایئر فلٹر ہے تو اس کو سپلینڈر میں ریپلیس کریں گے جو سٹوک ایئر فلٹر ہے اس کی جگہ میں یہ لگائیں گے ایئر فلٹر چلتے ہیں پھر سپلینڈر کے پاس اس کے اندر پھٹا پھٹ سے ایئر فلٹر ریپلیس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کی آواز بھی سناتا ہوں اور ٹیسٹ رائیڈ بھی لے کے دیکھیں گے ابھی وہ ایئر فلٹر یہ ایئر فلٹر لگا تو دیں گے لیکن پروبلم پتہ ایک ہے جو ایئر فلٹر اس میں سپلینڈر میں لگتا ہے وہ یہ وال ہے ایئر فلٹر جو بوکس آتا ہے اس کی وال ہے یہاں پہ ہول ہے جدھر سے ایئر انٹیک ہوتی ہے لیکن باہر کچھ پائپ نہیں ہے تو یہ کیسے اس کے اندر فکس کریں گے پھر کیسے یہ کلپ لگائیں گے یہ تھوڑا بھیجہ ماری والا کام ہے تو اس کے لئے میرے پاس یہ انجن اوائل والی ڈب بھی ہے 100 ml انجن اوائل تھا ان ایس کے لئے منگویا تھا جو مطلب لے کے آیا تھا میں وہ تو اس کا کیا یہ ایک دم فکس سائز کیے اس کے اس کو اس کے اندر فکس کر کے پھر یہ کلپ ٹائٹ ہو جائے گی تو جگاڑ ہو جائے گا تو اس کے لئے اس کو کیا کروں گا یہ جو دو لائنس دیکھ رہی ہیں وہ ایک نیچے کی سائیڈ میں یہ نیچے والی یہ اوپر والی یہ دونوں لائنس سے اس کو کٹ کر دوں گا تھوڑا اس کے اندر ڈال دوں گا جو ایئر انٹیک والا بائک کا سسٹم ہے اس کے اندر اور تھوڑا اس کے اندر فکس کر کے اس کو ٹائٹ کر دوں گا تو اس سے اپنا کام بن جائے گا ورنہ میر کو یا تو پی وی سی پائپ یا پھر میٹیلک پائپ کچھ اور جگاڑ کرنا پڑتا تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی ابھی تو اس کو فٹا فٹ سے کٹ کے پھر چلتے ہیں اس پلندر کے پاس میں اور کرتے ہیں ائر فلٹر ریپلیس تو فٹا فٹ سے یہ سائیڈ پینل کھول لیتے ہیں پچھلے والے ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح سے کھولے گا یہ یہاں پہ چابی لگائی یہاں پہ ایک ربٹ لوگ ہے اس کو ہلکا سا پھول کیا ہلکا سا پیچھے کیا اور یہ کھول جائے گا پینل اس کے بعد میں ایک دو تین چاہر پانچ سکروز دے رکھیں وہ سکروز ریموڈ کریں گے اور جو یہ فلٹر بوکس ہے وہ اس کے پیچھے میں ہے یہ فلٹر بوکس کا کور ہے اس کو کھول لیتے ہیں پھٹا پھٹ سے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ جگاڑ کیوں کرنا پڑا تھا اور وہ جو جگاڑ کیا تھا وہ اس طرح سے کر دیا ہے یہ جو وہ ڈبی تھی انجن اویل والی اس کو کٹ کے اس کے اندر اس طرح سے فکس کر دیا ہے یہ کلپ ٹائٹ کر دوں گا اور یہ جو اندر ہے وہ لگ جائے گا آرام سے یہ وال ہے وہ جس کی میں بات کر رہا تھا اور ابھی اس کے اندر میں وہ جو ڈبی ہے وہ اس کے اندر گسانی پڑے گی یہ ائر انٹیک والا سسٹم ہے اگر دکھ رہا ہو تو اس جگہ میں وہ ڈبی لگ کے اور پھر وہ کلپ لگ جائے گی تو وہ فکس ہو جائے گا کونیکل فلٹر اس طرح سے لگ جائے گا یہ اندر فکس ہو کے اس طرح سے یہ فلٹر لگ جائے گا تو اس کو فٹا فٹ سے اندر انسٹال کر دیتے ہیں پھر ساؤنڈ موڈیفیکیشن بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت اور ائر فلٹر تو چینج کرنا ہی تھا تو یہ ائر فلٹر لگ چکا ہے اس کے اندر ابھی آپ کو آواز بھی سنائی جائے گی اس کی تھوڑا سا سبر کروں اس چیز کے لیے پہلے میں اس کو ڈھک دیتا ہوں اس کے سائیڈ پینلز جو بھی ہیں کپڑے اتارے وہ واپس پیناتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں اس کا کام مطلب آواز سنانے والا آپ لوگ کو آواز بھی سنائی جائے گی تو ملتے ہیں ڈائریکٹ اپ آواز کے ٹائم پر ساؤنڈ موڈیفکیشن جو ہوا ہے وہ چیک کروا آپ لوگ بھی ابھی اس کی آواز تھوڑی بھڑی بھڑی آرہی ہے مطلب بے سٹ آئی پر کسی ابھی ٹیسٹیں ارہی فیلٹر تو چینج کرنا ہی تھا سو ہو گیا اور کونیکل بھی کر دیا تو تھوڑا وہ ساؤنڈ موڈیفکیشن بھی ہو گیا تو ملتے گا اس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بابائے ٹیک کیر موسیقی